سلطان سلاح الدین ایوبی کی گیارویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپیسوڈ کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ سلاح الدین اور اس کی سپاہی سلیبیوں پر چاروں طرف سے حملہ کر دیتے ہیں ان کے درمیان کافی جنگ ہوتی ہے لیکن اچانک حملے کی وجہ سے سلیبیوں کے کافی سپاہی مارے جاتے ہیں اور جو باقی بچتے ہیں انہیں قید کر لیا جاتا ہے سلاح الدین کا مین مقصد بھی انہیں قید کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے بدلے اسکلان اور اسکلانی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر سکے اس کے بعد شاہ بالون بھی اپنی فوج لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے وہ جائے سے اپنے تیر اندازوں کو انہیں تیر مارنے کا حکم دیتا ہے وہ جیسے ہی تیر مارنے والے ہوتے ہیں تو سلطان نور الدین اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور انہیں مخلوب کر دیتا ہے اس کے بعد گیبریال بھی اپنا لشکر لے کر وہاں آ جاتا ہے گیبریال صلاح الدین سے کہتا ہے کہ اسکلان کو تلوار سے حاصل کرنے کی بجائے تم بزدلوں کی طرح لوگوں کو قیدی کر کے ہمیں تمکار رہے ہو تو جواب میں صلاح الدین کہتا ہے کہ تمہیں حاج کے راستے کو بند کرنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی پہل تم نے کی تھی ہم نے تو صرف اس کا جواب دیا ہے تم اگر اپنے پیاروں کی سلامتی چاہتے ہو تو اسکلان ہمارے حوالے کر دو اور حاج کے راستے بھی خالی کر دو تو گیبریال کہتا ہے کہ اسکلان میں نے تلوار کے زور پر حاصل کیا میں اسے اس طرح نہیں چھوڑوں گا بلکہ اگر تم میں حمد ہے تو اکیلے لڑو مجھ سے جو جیتے گا بس اسی کے مطالبات مانے جائیں گے تو صلاح الدین اس بات کے لیے راضی ہو جاتا ہے وہ جیسے ہی مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں تو سرئیہ کی لشکر کا سپاہی جس کا نام شاہ سوار ہوتا ہے وہ چھپ کر گیبریال کو تیر مار دیتا ہے گیبریال سمجھتا ہے کہ یہ تیر صلاح الدین نے چلوایا ہے اور وہ مقابلے سے پیچھے اٹھ جاتا ہے وہ صلاح الدین سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس مجھے مارنے کا بہترین موقع تھا لیکن تم نے بس دلوں کی طرح مجھ پر پیچھے سے حملہ کروایا میں تم سے اس بات کا حساب ضرور لوں گا دوسری طرف شاہ بالوین سلطان سے کہتا ہے کہ ہم نے تو امن قیم کر دیا تھا لیکن تمہارے بیٹے نے منصوبہ بنایا اور ہمیں اس منصوبے کا پہلے ہی پتا چل گیا تھا تم نے جو ہمارے لوگ قید کیے ہیں اس کا خامیازہ تمہیں بگت نہ ہوگا تو سلطان جواب میں کہتا ہے کہ اگر تم نے حاجیوں کا راستہ باندھ نہ کیا ہوتا تو ہم بھی ایسا ہرگز نہ کرتے ہم نے تمہیں تمہارے ہی انداز میں جواب دیا ہے شاہ بالوین کہتا ہے کہ اب میں حاج کے راستے پہ بہت خون بہاؤں گا سلطان کہتا ہے کہ اگر تم نے خون کا ایک کترہ بھی بہایا تو اپنے لوگوں کو بھول جانا شاہ سوار جب گیبریال کو تیر مار کر بھاگتا ہے تو گیبریال کے سپاہی بھی اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں لیکن وہ انہیں یہ کہہ کر روک لیتا ہے کہ اس میں اس کی کوئی چال ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں اس کے بعد صلاح الدین سرعیہ کے قبیلے جاتا ہے اور وہاں جا کر شاہ سوار سے بہت غصے کا اظہار کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میرے سامنے یہ قدم اٹھانے والا میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں اور اسے مار گر اس کلان لینے والا تھا لیکن تمہاری بیوکوفی کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے قید کر لو اور شام کے زندان میں ڈال دو اسما خاتون کہتی ہے کہ یہاں صرف اس کلان والوں کا حکم چلتا ہے تم ہمارے کسی بھی سپاہی کو سزا نہیں دے سکتے صلاح الدین کہتا ہے کہ مجھے اسے سزاد دینی ہوگی اگر یہ اس قبیلے میں رہا تو گیبریال اس قبیلے پر حملہ کر دے گا اور سب کو مار ڈالے گا اس کے بعد وہ اسے لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف جب گیبریال اس کلان پہنچتا ہے تو وہ شاہ بالون کے سپاہی سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے سپاہیوں کو قید کیوں کیا تو وہ سپاہی جواب میں کہتا ہے کہ اب اس کلان پر ہمارا قبضہ ہے اس پر گیبریال بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے وہ شاہ بالون سے کہتا ہے کہ میری جاگیر پہ کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا تو شاہ بالون جواب میں کہتا ہے کہ تم میں ایک کمزور انسان ہو تم میری بین وکٹوریا کو تو صلاح الدین سے بچا نہیں سکے اس کلان کیا خاک سم سے سمبلے گا تو گیبریال کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک موقع دیجئے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا شاہ بالون کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ آخری موقع ہے اب اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو میں واپس آ کر اس کلان تم سے چھین لوں گا اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیونارڈ گیبریال سے کہتا ہے کہ شہنشاہ بھی ہم پر غصہ ہے اور سلیبی کانسل بھی ہماری حمایت نہیں کر رہی ہماری طاقت بہت زیادہ کم ہو چکی ہے تو جواب میں گیبریال کہتا ہے کہ میں نے اپنے بائی گریگور کو خبر بجوا دی ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ بہت جلد یہاں پہنچ جائے گا اور پھر ہم شام پر حملہ کر دیں گے دوسری طرف سلطان شرکو سے کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا کہ کوئی اچانک سے آ کر گیبریال کو تیر مار کر چلا گیا وہ بتاتا ہے کہ اس کلان کے کسی شخص نے تیر چلایا ہے تو سلطان کہتا ہے کہ فوراں صلاح الدین کو ڈونڈ کر میرے پاس بھیجو اسے مجھے اس بات کا عساب دینا ہوگا اس کے بعد سلطان غصے کی حالت میں محل میں جاتے ہیں یا ملائکہ ختون صلاح الدین کے بارے میں ان سے بات کرنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس ان سب باتوں کے لیے وقت نہیں ہے اور وہ غصہ ہو کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ صلاح الدین کو طلب کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم سرائیہ کو اتنے اہم کام کے لیے ساتھ کیوں لے کر گئے اسی کے ایک آدمی کی وجہ سے ہمارا مہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا کہیں تم اسے پسان تو نہیں کرنے لگے اگر وہ تمہاری کمزوری بن گئی ہے تو اس کمزوری کے ساتھ تم اس کلان کیسے فتح کرو گے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں سلطان محترم اگر میں اس سے حاجیوں کے راستے کا مطالبہ کرتا تو بغیر اس کلان کے وہ کسی کام کا نہیں تھا اب ان کے قیدی ہمارے پاس ہیں اور ان کے پاس ہمارے ساتھ مہدے کے علاوہ کوئی جارہ نہیں اور یہاں پر اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کردیں شکریہ موسیقی موسیقی